ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at تیک ٹی وی کنیڈین صوبے بریٹش کولمبیا میں جملات میں لگی آنگ بے کابو آگ نے سترہ مربع کلومیٹر رغبے کو لپیٹ میں لے لیا آگ کے سبب مختلف علاقوں میں انخلاقی وارننگ نافذ ہے یوکرین کی تشویش کو سمجھتے ہیں کنیڈین نائے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ روس کو ٹربائنوں پر پابندیوں سے چھوٹ دینا مشکل لیکن صحیح فیصلہ تھا ہمیں فقر ہے کہ کنیڈا نے روس کے خلاف یوکرین کی حمایت کی کنیڈا میں مہنگائی کی شرعہ 8 فیصد سے تجاوز کر سکتی ہے بینک آف کنیڈا کے گورنر کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی بلند ترین شرعہ کئی ماہ تک برقرار رہے گی انتالیس سال باست شدید مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے یورپ میں شدید گرمی برطانیہ میں پارا اکتالیس ڈگری تک جانے کا امکان جنگلات آنکھ کی لپیٹ میں جنگلات کی آنکھ کے باعث ہزاروں فراد نقل مکانی پر مجبور امریکہ میں ایک اور شاپنگ مال میں گولیوں کی بچھار تین حالات مال میں موجود شہری نے حملہ آور کو بھی گولی مار کر خلاف کر دیا پولیس نے ایک مشکوک بیگ بھی برامر کیا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon Canada میں اپنی net worth بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے کنیڈین سوبے بریٹش کولمبیا میں جنگلات میں لگنے والی آگ بے کابو ہو گئی ہے نوہمین کریک کی آگ اتوار کی سپہر تک 17 مربع کلومیٹر تک پھیل چکی تھی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کنیڈین سوبے بریٹش کولمبیا میں جنگلات میں لگنے والی آگ بے کابو ہو گئی ہے نوہمین کریک کی آگ اتوار کی سپہر 17 مربع کلومیٹر تک پھیل چکی تھی لیڈین کے بلکل شمال مغرب میں ایک جنگل کی آگ جسے کنٹرول سے باہر سمجھا جاتا ہے اتوار کی صبح سے درجنوں فائر فائرٹرز کی نارکنے والی کوششوں اور رات کے وقت سازگار موسم کے باوجود بڑھتی جا رہی ہے آگ میں تقریباً 14 فیصد ازاپہ ہوا ہے حالانکہ ایک دن پہلے حکام نے اسے مستحقم قرار کیا تھا لیڈین فرسٹ نیشن کے مطابق آگ کے نتیجے میں متعدد انخلہ کے احکامات ہوئے اور کمس کم دس اسٹرکچر جل گئے بی سی وائر فائر سروس نے کہا تھا کہ اتوار کے عوائل میں حالہ سازگار تھے کیونکہ فائر ایک اشاریہ سات کلومیٹر کے فاصلے پر فائٹرز نے لیڈین سے باہر بڑی آگ پر قابو پا لیا جو پچھلے سال جنگل کی آگ میں تباہ ہو گئی تھی ہفتے تک پچھانوے افراد کے انخلہ کو یقینی بنایا گیا تھا حکام کا کہنا ہے کہ آگ کے اطراف کے مختلف علاقوں کے لیے انخلہ کا حکم نامہ نافذ ہے پرسٹ نیشن حکام کا کہنا ہے کہ علاقے میں کم از کم دس دن تک بجلی بہار ہونے کی توقع نہیں ہے چونکہ لوگ بزاپتہ طور پر اپنی جائدادوں پر کب واپس آ سکتے ہیں اس کے لیے ایک ٹائم لائن کا تائین ہونا ابھی باقی ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ سرنے والا کھانا رہائشوں کے لیے ایک اور مسئلہ پیدا کر دے گا فری لائن کا کہنا ہے کہ گیس ٹربائن کو روسی پابندیوں سے مستثنہ قرار دینے کا فیصلہ مشکل لیکن صحیح کام ہے اس حوالے سے ایک مزید چاندے ہیں کرسٹیا فری لائن کا کہنا ہے کہ گیس ٹربائن کو روسی پابندیوں سے مستثنہ قرار دینے کا فیصلہ مشکل لیکن صحیح کام ہے یوکرینی صدر نے کہا ہے کہ پابندیوں کا نظام اصولی ہونا چاہیے اور دباؤ بڑھانا چاہیے کینیڈا کی نائف وزیراعظم کرسٹیا فری لینڈ نے ہفتے کے روز کہا کہ کینیڈا کا گزشتہ ہفتے روسی خدرتی گیس پائپ لائن کی مرمہ شدہ حصوں کو جرمنی واپس بھیجنے کا فیصلہ مشکل لیکن ضروری تھا کینیڈا کی حکمران جماعت لبرلز کو چھ سیمز انرجی ٹروائنز کو پابندیوں سے استثناء دینے پر یوکرین کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سیمنز انرجی مانٹریال میں سروس فراہم کرتی ہیں اور جرمنی کا کچھ حصوں تک گیس کی فراہمی میں مدد کرتی ہیں بالی انڈونیشیا میں جی ٹوائنٹی وزرائے خزانہ کی میٹنگ کے بعد ٹیلی کانفرنس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے فری لینڈ نے کہا کہ وہ یوکرین کے رد عمل کو سمجھتی ہیں لیکن موجودہ حالہ میں حکومت کے اس اقدام کا دفاع کرتی ہیں فری لینڈ نے کہا یہ کینیڈا کے لیے ایک بہت مشکل فیصلہ تھا اور میں اس تشویش کو سمجھتی ہوں جو یوکرین کو اس کے بارے میں ہے لیکن یہ کرنا صحیح تھا کینیڈا یوکرین کے لوگوں کی ہماری حمایت متحد اور پرعظم ہیں ہم نے کل مالی اور پوجی مدد میں 3.4 بلین ڈالر کا حصہ ڈالا ہے اور مجھے فخر ہے کہ کینیڈا نے یوکرین کی حمایت اور روسی صدر کی مخالفت کرنے کے لیے بہت سے پہلوں سے رہنمائی کی ہے بینک آف کینیڈا کے گورنر نے خبردار کیا ہے کہ مہنگائی بازابطہ طور پر 8 فیصد سے زیادہ ہونے اور چند ماہ برقرار رہنے کی توقع ہے اس حوالے سے مزید چانگتے ہیں بینک آف کینیڈا کے گورنر نے خبردار کیا کہ مہنگائی بازابطہ طور پر 8 فیصد سے زیادہ ہونے اور چند ماہ برقرار رہنے کی توقع ہے کینیڈا میں مائی میں افراد زر کی شرح 7.7 فیصد 1983 کے بعد سب سے زیادہ تھی کینیڈا کے مرکزی بینک کے گورنر نے ایک ویب کانسٹ میں کاروباری گروپ کو بتایا کہ بینک آف کینیڈا کو توقع ہے کہ اگلے ہفتے جب جون کے عداد و شمار جاری کیے جائیں گے افرات زر 8 فیصد سے تھوڑا اوپر جائے گا اور مزید کچھ مہینوں تک اس حد میں رہے گا ٹروسکرپ جمعے کے آخر میں جاری کیا گیا ٹیف میکلم جنہوں نے بوت کے روز سو بیسس پوائنٹ سوٹ کی شرح میں اضافے کے جھٹکے کے ایک دن بعد کینیڈین فیڈریشن آف انڈیپینڈنٹ بیزنس سے بات کی انہوں نے چھوٹے کاروباری مالکان پر بھی زور دیا کہ وہ اپنے مہائدوں میں قیمتوں میں اضافے کی موجودہ رفتار کو بنانے سے گریز کریں میکلم نے کہا مہنگائی کی شرح 7 فیصد ہے شاید یہ 8 فیصد سے کچھ زیادہ جانے والا ہے ہمارے پاس اگلا سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس اگلے ہفتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جون میں تیل کی قیمتیں بہت زیادہ تھیں اس لیے مجھے اسے بڑھتے ہوئے دیکھ کر حیرت نہیں ہوگی میکلم نے اس بات کا آدھا کیا کہ بینک آف کینیڈا اب اگلے چند مہینوں میں فرات زر کی اوسطاً 8 فیصد رہنے کی توقع رکھتا ہے پھر 2023 کے آخر تک تقریباً 2 فیصد تک کمی ہوگی اور 2024 میں یہ حدف 2 فیصد تک پہنچ جائے گا برطانیہ سمیت یورپ کے ممالک شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں شدید گرمی کے باعث جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی ہے مزید تفصیلات چونتے ہیں اس ریپورٹ میں برطانیہ سمیت یورپ کے ممالک شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں شدید گرمی کے باعث جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی غیر ملکی خبر اس ادارے کے مطابق یورپ کے بعد ممالک میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا برطانیہ سمیت یورپی ممالک میں گرمی کی لہر چاری ہے برطانیہ میں آج اور کل درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچنے کا امکان ہے شدید گرمی کے باعث جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی فرانس، پرتگال، اسپین، یونان اور کروشیا کے جنگلات میں لگی آگ سے ہزاروں افراد کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا پرتگال میں پچھتر ہزار ایکر اور فرانس میں بائیس ہزار ایکر رگبے پر پھیلے جنگلات آگ کی لپیٹ میں ہیں برطانوی محکمہ موسمیات نے پیر کو متوقع گرم ترین دن کے باعث ریٹ وارننگ جاری کر دی ہے جبکہ سکولوں میں وقت سے پہلے تاتیلات پر غور کیا جا رہا ہے حکام نے لوگوں کو ٹھنڈی جگہوں پر رہنے بغیر ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت کی ہے متاثرہ علاقوں سے ہزاروں افراد نے نقل مکانی شروع کر دی ہے امریکی ریاست انڈیانا کے شاپنگ مال میں فائرنگ سے تین افراد حلاق اور دو سخمی ہو گئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی ریاست انڈیانا کے شاپنگ مال میں فائرنگ سے تین افراد حلاق اور دو سخمی ہو گئے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق گولیاں چلنے کا واقعہ گرین ورڈ شہر میں واقعہ شاپنگ مال کے فوڈ کوٹ میں پیش آیا مسلح شخص رائفل اور گولہ بارود کے حمراہ فوڈ کوٹ میں آیا اور فائرنگ شروع کر دی گولیوں کی ضد میں آ کر تین افراد حلاق اور دو سخمی ہو گئے موقع پر موجود بائیس سالہ نوجوان شہری اپنے ہتھیار سے فائرنگ کر کے حملہ آور کو حلاق کر دیا پولیس جیف انہوں نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ پولیس نے ایک مشکوک بیگ بھی برامت کیا ہے جو فوڈ کوٹ کے قریب باتروں میں مشکوک حالت میں پڑا تھا ٹاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹاک ٹی وی ٹاک ٹاڈی ڈیٹس کے لیے مجانے��서 ٹاک ٹاڈیو mater wrestling